ہیلو سٹوڈینٹ آج کے کلاس میں ہم ایکویشنس اینڈ بیری ایویل سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم سالو کریں گے یہ ایکزام کے پائنٹ آف بھی اسے امپورٹینٹ ہے اس لئے میری ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوئیشن ہے سالو دا ایکویشن جو سمیقرال ہے اس کو ہمیں حل کرنا ہے تو اس کو حل کیسے کریں گے یہ سمیقرال دیا ہے سب سے سمپل ایکویشن ہے x-5x-4-5x is equal to 7 تو سب سے پہلے میں اسی ایکویشن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بیری ایویل کیя ہوتے ہیں تو ایکویشن میں جو بھی الفہ بیٹ ہوتے ہیں تو یہاں الفہ بیٹ کیا ہے x ہے یعنی ایکس کی جگہ اگر کوئی симبل ہوتا تو وہ بھی ایک بیری ایویل ہوتا تو جنرلی ایکویشن میں جو ہوتے ہیں وہ الفہ بیٹ ہوتے ہیں اور جو الفہ بیٹ ہوتے ہیں اس کو ہم بیری ایویل کہتے ہیں تو variable کسی value کے لیے ہوتا ہے اور وہ value change ہو سکتی ہے تو یہاں x دیا ہے x کا مطلب ہے یہاں کوئی نہ کوئی x کا مان ہوگا اور جو change ہو سکتا ہے تو x کا کیا مان ہوگا یا x کی کیا value ہوگی وہی ہمیں نکال لیے تو یہاں پہ صرف ایک variable ہے کیونکہ alphabet ایک ہے x اب جب ایک سے زیادہ alphabet آئیں گے تب کیا کریں گے مان لیں کوئی equation ہے x plus y equal to 2 تو یہاں پہ کتنے variable ہوگا یہاں دو variable ہوگیا ایک x ہوگیا اور ایک y ہوگیا تو کتنے variable ہوگا total دو variable ہوگا ایسے ہی تین variable بھی ہو سکتے ہیں تین variable کیسے ہو سکتے ہیں جیسے x plus y plus z equal to 4 ٹھیک ہے تو یہاں کتنے variable ہوگا یہاں تین variable ہوگا x ہوگیا y ہوگیا z ہوگیا کوئی ضروری نہیں ہے یہ بیچ میں ان کے addition ہو multiply بھی ہو سکتا ہے جیسے x y اور z وراؤر 5 ہے تب بھی اس میں ہم کہیں گے تین variable ہیں تین variable کیوں ہیں کیونکہ تین different طریقے کے alphabet ہیں ایک x ہے ایک y ہے اور ایک z ہے تو اس میں کتنے variable ہوگا اس میں تین variable ہوگا اور جو ہماری equation ہے یہ والی اس میں صرف ایک variable ہے کیونکہ یہاں پہ صرف ایک alphabet ہے x تو بہی ہمیں solve کرنا ہے x کی value نکالنی ہے x کی value ہوگی کیا تو کیسے solve کریں گے اب دیکھتے ہیں یہ x جو ہے plus کا ہے یہ minus 5x ہے تو یہ minus کا ہے یہ minus 4 ہے اور یہ plus 5x ہے تو اب کیا کریں گے ہم x اور x کو آپس میں جوڑیں گے تو یہ plus والا x ہے اور plus والا 5x ہے تو یہ plus 6x ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو plus 6x لکھ لیا اب کیا بچا یہ minus 5x بچا تو 6x minus 5x ٹھیک ہے اور جو number ہے constant ہے جو number ہوتے ہیں الگ alphabet سے الگ ہوتے ہیں ان کو ہم constant کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اچر کہتے ہیں کیونکہ ان کی value change نہیں ہوتی 4 کا مطلب 4 ہی رہے گا ہمیشہ تو 4 ادھر لے جائیں گے اگر 4 ادھر minus کا ہے تو ادھر جا کے کس کا ہو جائے گا plus کا ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا 7 plus 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 6x اور minus 5x یعنی کہ 6x میں سے 5x جائیں گے تو کتنا بچے گا 1x بچے گا 1x کا مطلب اس کو ایسے ہی لکھ لیں گے x ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ 1 نہیں لکھیں گے کیونکہ 1 سے کسی کوئی multiply ہوتا تو وہ اس number پر کوئی یا اس variable پر کوئی فرق نہیں پڑتا variable same رہتا ہے تو x equal to کتنا ہو جائے گا 7 plus 4 کتنا ہو جائے گا 11 ہو جائے گا تو یہاں پہ x کی value کتنی آئے گی 11 ہو جائے گی تو اس کو answer 11 ہو جائے گا اب پوچھا جاتا ہے کہ equations کیا ہوتی ہے تو equation ایک mathematical statement ہوتا ہے تو یہ mathematical statement تو یہ ہے اگر میں کہہ دوں کوئی ایک variable ہے اس میں 4 add کریں اور 3 minus کریں تو result 5 آتا ہے تو اس کو mathematical form میں کیسے لکھیں گے تو کوئی variable ہے اگر اس میں 3 add کریں اور 4 minus کریں تو result کتنا آتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے 1 آ سکتا ہے تو یہ mathematical جو statement تھا اس کو ہم نے equation form میں لکھ دیا تو کوئی ایک variable ہے اگر اس میں 3 add کریں اور 4 minus کریں تو result کتنا ہوتا 1 ہوتا ہے تو یہاں سے variable ہے اس کی value آ جائے گی کتنی آ جائے گی یہاں سے 2 آ جائے گی چونکہ 3 میں سے 3 plus 4 minus کا ہے تو x minus 1 ہو جائے x equal to 1 تو x equal to 2 2 ہو جائے گی اب next question ہے solve کرتے ہی next question کیا ہے یہ دیکھ لینا یہ اس کا screen shot لے کے variable کی definition کیا ہے یہ پڑھ لینا تو a variable is a symbol that stands for a value that may vary اور جو value ہے وہ change ہو سکتے ہے اب next question ہے question number 2 ہے اس کو solve کرنا ہے کیسے solve کریں 2x plus 4 equal to 20 ہے ٹھیک تو جا کے کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا یہ دھیان رکھ اگر left side میں minus ہے تو right side میں جا کے plus ہو جائے گا الٹا ہو جاتا ہے اس سے پہلے جو آنسر ہو جائے گا تو جو variable ہے x اس کی value کتنی آئے گی 8 آئے گی یعنی کہ جو 4 ہے اس کا 8 ہو گا اور یہ answer ہو جائے گا تو ان کو solve کر کے ہمیں کیا کرنا ہے answer نکال ہے اب next ہے question number 3 ہے minus 3 x minus 12 equal to 3 تو کیا ہے minus 3 x minus 12 equal to 3 ہے تو سب سے پہلے جو constant ہوتے ہیں اس کو ہم right side میں لے جاتے ہیں تو constant ہی 12 ہے یعنی جو اچر ہے یا جو سنخیائیں ہوتی ہوتی only numbers ٹھیک ہے جن کے ساتھ alphabet multiply نہیں ہوتا ہے ان کو ہم right side میں لے جائیں گے تو minus 3 x اب یہاں پہ کیا ہے minus 12 ہے تو 12 سے پہلے minus ہے تو 12 ڈھا کے کیا ہو جائے گا 3 plus 12 ٹھیک ہے اور 3 plus 12 15 ہو جائے گا تو minus 3 ٹھیک ہے تو کتنا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا تو یہاں minus x equal to 5 ہے تو x equal to kتنا ہو جائے گا minus 5 minus اُدھر چلا جائے گا right side میں تو x equal to کتنا ہو جائے گا کیونکہ minus x ہے تو minus اُدھر لے جائیں گے x equal to minus 5 ہو جائے گا کیونکہ minus x نہیں لکھیں x equal to minus 5 لکھیں گے تو یہ اس کا answer ہو جائے گا اگر minus x آرہا اور right side میں کوئی بھی number آرہا جیسے 5 ہے تو minus x سے پہلے minus ہٹائیں گے تو اگر plus 5 ہے تو minus 5 ہو جائے گا اور minus 5 ہے تو plus 5 ہو جائے گا یہ دھیان رکھ نکھ اس کا answer minus 5 ہو جائے گا اب next question ہے question number 4 ہے یہ الگ طریقے کا ہے تو کسی طریقے سے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کوئی variable ہے x اس میں سے 1 by 3 minus کر رہے تو result کتنا 3 آرہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو کسی لکھیں x minus 1 y 3 equal to 5 y 3 ٹھیک ہے تو 1 by 3 constant ہے تو right side میں لے جائیں گے یہ صرف number ہے تو x equal to 5 by 3 اور minus 1 y 3 ہے تو در جا کے plus 1 y 3 ہو جائے 2 nیچے 3 ہے تو 3 common ہو جائے گا 3 ہو جائے گا تو اوپر کیا ہو جائے گا add ہو جائیں گے 6 upon 3 آئے گا x equal to x equal to 6 upon 3 تو کتنا ہو جائے گا 6 کو 3 سے divide کریں 2 آ جائے گا اس کا answer کتنا ہو جائے 2 ٹھیک ہے تو یہ ہی are the equation x equal to 5 and x square equal to 5 x are equivalent تو ہمیں یہ بتانا ہے x equal to 5 ہے اور دوسرا x square equal to 5 x ہے یہ دونوں same ہیں equivalent ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم بتانا ہے تو کیسے بتائیں equivalent ہے یا نہیں ہے تو جو پہلا ہے پہلی equation کیا ہے جو پہلا سمیہ قرار ہے x equal to 5 ہے تو یہاں پہ تو fix ہے x کی value کتنی 5 ہے جو variable ہے اس کی value 5 ہے لیکن یہاں کیا دیا ہے دوسری میں x square equal to 5 x x square equal to 5 x تو یہاں x x نہیں کاٹیں گے ٹھیک ہے 1 x سے دوبارہ لکھ لیتے ہیں دوسرا x یہ x ہے x square equal to 5 x تو ایسا ہے x square x square x x مت کاٹ دینا تو ہم اس کو لکھیں x square minus 5 x equal to 0 ٹھیک ہے تو x common x common لے لیا x x بچ x 5 equal to 0 اب کریں گے تب ہی 0 آئے گا یا x minus 5 برابر 0 ہوگا تو x minus 5 برابر 0 ہوگا تو یہاں سے x برابر کتنا آ جائے گا یہاں سے x برابر 5 آ جائے گا ٹھیک تو یا x برابر 0 ہوگا x برابر 5 ہوگا تو دوسری equation میں x کی کتنے value ہوں گی دو مان آئیں گے ٹھیک 2 value ہوں گی یا تو 0 ہوگی یا 5 ہوگی تو اس لیے یہ دونوں equation جو ہیں equivalent نہیں ہے کیونکہ دونوں میں x کے مان الگ الگ ہے پہلے میں x 5 ہے اور دوسرے میں x 5 بھی ہو سکتا ہے اور 0 بھی ہو سکتا ہے اس لیے these two equation are not equivalent تو اس کا answer 9 ہوگا ٹھیک اس کا answer کیا ہو جا گا 9 اب next equation are the equation x plus 3 equal to 12 and x equal to 9 یہ equivalent ہے نہیں ہے تو یہ دیکھنا ہے تو یہ تو دیا ہے x equal to 9 تو یہاں سے x value کتنی ہے 9 ہے یہ 9 ہو گئی ہے لیکن اس والے میں ہم solve کریں گے x plus 3 12 ہے تو یہاں x value کتنی آ جائے x equal to 3 minus 3 تو x equal to 9 آیا تو دونوں میں x equal to 9 ہے اس لئے یہ equations equivalent ہوں گی اور دونوں میں x کی صرف 1 value 9 اگر دونوں میں x مان لیتے ہیں اگر x more than 1 value ہے اور دوسری equation میں x single value ہے تو وہ equivalent نہیں ہوں گے اور دونوں equation میں x صرف 1 value آ رہی ہے 9 اور 9 تو اس لئے یہ دونوں equations کیا ہوں ہوں گے equivalent ہوں گے اب 2 equations add کرنے کے لئے بھی آسکتا ہے questions add کرنے کے کیسے آتا ہے جیسے add x plus 2 y equal to 5 ہے اور minus 2x plus 5 y equal to minus 8 ہے تو add کرنے کے لئے بھی آسکتا ہے subtract کرنے کے لئے بھی آسکتا ہے تو add کیسے کریں گے ہم ایسی لکھ لیں پہلے equation x plus 2 y equal to 5 اور دوسری equation نیچے minus 8 ہے اب کیا کرنا ہے ان دونوں کو add کرنا ہے جب add کرتے تو یہ plus کا نیسان لگاتے ہے پلس کا نیسان لگیا تو یہ ہم add کر رہے ہیں اب کیا کریں گے یہ x plus ہے اور یہ minus ہے لیکن اس کے بعد پھر plus بھی آرہ ہے تو یہ minus اور plus مل کے minus پلس کا ہے اور اس کے نیچے بھی plus ہے تو plus 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 ہے سب تو یہ add ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا 5 by plus 2 y 7 y ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ 5 کتنا ہے plus کا ہے 8 minus لیکن 8 کے پہلے minus ہے اور پھر یہ کیا رہا پلس تو یہ 8 زیادہ ہے 5 سے تو اس لئے minus 3 آئے گا تو اس کا answer کیا ہو جائے minus x plus 7 y equal to minus 3 یہ اس کا answer ہو جائے گا اب دونوں کو اگر subtract کرنا ہے مان لیں یہ question میں add کی جگہ subtract ہوتا تو subtract کئیسے کرتے وہ بھی میں subtract کر کے آپ کو بتا اور پھر دوسری والی equation لکھیں گے minus 2 x اور plus 5 y equal to minus 8 اب ہم کیا کریں گے ان دونوں equation کو subtract کر رہے تو subtract میں ہم کون operator لگاتے minus لگاتے تو یہ minus آئے گا اور یہ minus آئے گا پہلا minus x کے لیے دوسرا minus y کے لیے اور تیسرا minus یہ number کے لیے جو right side میں number ہیں تو اب یہ دیکھیں گے یہ minus یہ نیچے والا minus اور سب سے نیچے والا minus ملکہ پلس ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا یہ والا minus اور یہ والا minus ملکہ پلس ہو جائے گا تو کیا ہوگا x پلس 2x کیا کریں دونوں x کو جوڑیں گے یہ اوپر والا x اور 2x تو کتنا ہو جائے 3x ہو جائے پلس کا 3x ہو جائے اب یہ دیکھیں گے 2y plus کا ہے اور یہ plus اور minus ملکہ نیچے والا کیا ہو جائے minus ہو جائے تو 5y ہو جائے minus ہو جائے تو plus 2y اور minus 5y تو minus 5y زیادہ ہے minus 2y تو minus 5 میں سے plus 2 گیا minus 3 بچا تو minus 3y بچے گا کیونکہ 5y minus کے ہیں کیونکہ ہم یہ دونوں نشان دیکھیں گے minus plus ملکہ minus ہو جاتا ہے ٹھیک ہے equal to اب یہاں دیکھیں گے یہ minus اور یہ minus ملکہ کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا یعنی کہ 8 سے پہلے جو ہے minus اور پھر نیچے ہم کیا کر رہے ہیں یہ minus کیونکہ equation کو minus کر رہے تو minus اور minus ملکہ کیا ہو جائے گا plus تو 8 اور plus 5 کتنا ہو جائے گا 13 ہو جائے گا تو یہ اس کا answer آ جائے گا اگر دونوں equation کو subtract کریں گے تو اس کا answer یہ ہو جائے گا اب mathematical statement to equation کوئی mathematical statement ہے اس کو ہم equation میں کیسے convert کریں گے کیونکہ equation کیا ہوتی ہے equation بھی mathematical statement ہوتا ہے تو جیسے example کے لیے ایک example لیا ہے میں if 4 is subtracted from a variable کسی variable سے 4 subtract کر رہے ہیں result is 1 the equation form will be تو result ہے وہ 1 آرہا ہے تو equation میں کیسے اس کو لکھیں گے تو کوئی variable ہے مان لیتے x x x بھی ہو سکتا ہے y بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو option میں جو بھی answer دیا ہوگا تو answer same ہونا چاہیے مان لیتے ہیں یہ کوئی minus کر رہے result is 1 تو result کتنا ہے result کا مطلب equal to 1 آرہا ہے تو یہ equation form ہو گئی کیا ہو گئی یہ ہم نے mathematical statement کو equation form میں لکھ دیا ٹھیک تو اس طریقے سے بھی question آتے ہیں تو ہمارے channel سے جڑے رہنے کیلئے اس کو subscribe کرتے رہیں subscribe کر لیں اور ویڈیو کو like کر رہے equation دوسری طریقے سے بھی آ سکتا ہے آپ کو equation لکھنی ہے اگر کسی variable میں x میں 4 جوڑیں تو کیا آئے گا if 4 is added to x then what will be the result بتائیے result کیا ہوگا x میں 4 add کریں گے تو پہلے آپ لکھ لیجئے اس کے بعد میں answer بتا رہا ہوں تو x میں 4 جوڑیں گے تو result آئے گا x plus 4 یہ result ہوگا کیونکہ x ایک variable ہے اس میں 4 جو add کریں گے تو بیچ میں plus add کا نسان آئے گا اور answer کیا ہو جائے x پلس 4 ایسے کوئی variable ہے اگر اس میں 3 minus کریں تو کیا result آئے گا تو y میں مان کوئی variable y ہے اس میں 3 minus کریں تو کیا آئے گا y minus 3 ایسے لکھیں گے اس کو y minus 3 کیونکہ y میں سے 3 minus کر رہے ہیں تو اس طرح کے class میں صرف اتنا ہی ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لئے اس کو subscribe کر لیں اور like کر رہے thank you